اب ذرا ایک بچلن عورت کے مکروف فریب کا واقعہ بھی سننی جی بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا شہر کو شبہ پیدا ہو گیا بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے عورت نے انکار کیا شہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھالے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں ادھر اس نے اپنے آشنہ سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا میں اور میرا شہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے مہاں آئیں گے اور میں شہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گے اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی تم گدھے والے کے بھیس میں مہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چڑھنا چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو شوہر نے گدھے والے سے کرائے مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لے جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے بغیرہ قابل سطر بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقا گر گئی اور گرتے ہوئے اتفاقا ننگی ہو گئی ہے وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقا دیکھا تو دیکھا آپ نے عورت جب مکرو فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وقوف بنا دیتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکرو فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی